برطانیہ میں عباد اوورسیز پاکستانی کشمیری کمیونٹی مختلف شعبوں میں نمائی کام بیابیوں سے ملکہ نام روشن کر رہی ہے ازاد کشمیر سے تعلق اٹھنے والے کانسلر شکیل احمد راسترل برو کانسل کے میر منتخب ہو گئے ہیں ٹاؤن ہال میں مناقضہ پروکار تقریب میں انہوں نے میر کا حلف اٹھایا تقریب کا احوال چیف ریپورٹر ازحاق چوہلی کی اس ریپورٹ میں دیکھئے ازاد کشمیر کی تاثیر ڈڈیال کے گاؤں چھتروں سے تعلق رکھنے والے کانسلر شکیل احمد راسترل برو کے میر منتخب ہو گئے ہیں ازشتہ بارہ برس سے باسیت کانسلر اپنی خدمات سر انجام دینے والے شکیل احمد کو راسترل کے تاریخی ٹاؤن ہال میں میر منتخب کیا گیا تو ہال رنگ برنگی روشنیوں موسیقی کی دنوں اور تالیوں سے گونج اٹھا دنیا نیوز سے اخصوصی بات چیت کرتے ہوئے میر شکیل احمد کا کہنا تھا کہ ان کا میر مدھب ہونا پوری پاکستانی و کشمیری کمیونٹی کے لیے باعث فخر ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے میں ازاد ڈڈیال میں پیدا ہوا ہوں ازاد کشمیر میں اور یہ پراؤڈ مومنٹ ہے میرے لیے اور خصوصا کشمیری کمیونٹی کے لیے جنہی کو ہم ریڈزمٹ کرتے ہیں روشنیل میں اور روشنیل تمام کمیونٹی کا شکر گزار ہیں جنہی نے مجھے چار پانچ بار کانسلر بنائے اور آج انہی کی کوشن سے اور انہی کی وجہ سے آج ہم یہاں پہنچے ہیں اور یہ بہت پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کے لیے بڑی فخر کی بات ہے اس موقع پر مقامی کانسلر سیاسی سماجی کاروباری شخصیات کے علاوہ میر کے عزیز و کارب اور دوستوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور شکیل احمد کو روشتل کا میر مدھب ہونے پر مبارک پاتھ دی سینگیج جویر ساکھ صاحب تو آج کا دن ہمارے لیے ایک بہت ہی بڑی مسرد کا مقام ہے کہ ہمارے دوست ہمارے کولیگ اور جانبو راشل کے میر منتخب ہوئے آج ان کے عزاز میں یہ اس سرمنین کا انقاد ہوا تو میں سماجیتا ہوں کہ یہ سب کشمیریوں کے لیے یہ بہت بڑی عزاز کی بات ہے اور میں ان کو دلی طور پر مبارک پیش کرنا چاہوں گا سب تو پہلے یہ ہے لارڈ میر بڑے سی عجیب صاحب تو آج اس سے اگران ہے شاید شکیل صاحب اس نے پیدا بھی نہیں ہو اس لیے لارڈ میر بڑے سی اور اس سے اگران ہے آج راشل نے میر فرسٹیزٹر بنے لے تو اس موقع پر اسا انہ کی مبارک بات دینے ہیں ایسے فارمہ میرہ فرسٹیل میں مبارک بات دیتا ہوں کانسٹ شکیل کو اور اس بات پر فخر ہے کہ ایک اور بی ایمی میر جو ہے ہمارا بنا ہے فرسٹ سیٹیزن پوشوڈ آل پراؤڈ نہایتی میلن سار میرے ساتھی میرے بھائی ہمارے کانسٹ شکیل آمد صاحب آر رچڈل کے بورو کے میر بنے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دوچڈلی کمیونٹی کے لیے بہت برا عزاز ہے کہ نساد کشمیری پاکستانی بیٹش کانسٹ شکیل آمد نے آج یہ حلف اٹھایا جمونٹ وچہمی رسول پوش دوچڈلurer میںabilنیٰ ملاسائی کانسٹ شکیل울 احمدaine بیٹش کانسٹ شکیل آمد نیست پ víرگ filtمرقہ کانسٹ شکیل آمد جو ست Mouse کے ساتھ کیمیر ملہتمvelmente تعم ngo Rickert پاکستان districts اسلام علیکم ایسا لکھر جانب کیجئے کہ شکل آماد خودraelم کے ساتھ رکھل اور مرمات امتصال رکھل اے شکریہ ایسا لکھر آپ کیونکہ یکی ایسا لکھر رکھل 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 براہ بڑھلی براہ بڑھلی انشاءاللہ معلومات شکریہ براہ بی کرنی آج ایک اور ماشااللہ ہمارے ایجان مطال someplace اللہ جو ہے وہ لورڈ میر ان کی اناگریشن سیرمینی تھی اور شکیل احمد کو بہت مبارک ہو اور ایجن کمیونٹی کو بہت مبارک ہو جی ہیر ان روچڈل اناگریشن شکیل احمد صاحب آج وہ لورڈ میر کانسل کی ان کی سیرمینی ہوئی ہے اور بہت پراؤڈ مومنٹ ہے ہمارے پاکستانیوں کے لیے ازاد کشمیر لوگوں کے لیے کیونکہ وہ تعلقات ازاد کشمیر سے رکھتے ہیں اور افکوش یونائٹیڈ کنگڈم کے لیے دوہزار چوبیس پچیس کے لیے میر شکیل احمد کے امراہ ان کی بیگم ربینہ بھی باسیت میرس جبکہ کنسلر راچل میسی باسیت کانسٹ کام کریں گی ازاد کشمیر کے ازلا میرپور کی تاثیر ڈڈیال سے تعلق رکھنے والے شکیل احمد کی میر سرمینی کی تقریب اس خوبصورت اور تاریخی ٹاؤن حال میں منقد ہوئی جہاں ازاد کشمیر اور پاکستان سے تعلق رکھنے والی کمیونٹی کے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور انہیں میر بننے پر مبارک بات دی حساق چودری دنیا نیوز روچڈل